اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عصود احمد اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پر عرم عصود افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگنیشن کوئل کے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کریں گے اگنیشن کوئل انجن میں جو اگنیشن کوئل استعمال ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کا انٹرنل سٹکچر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اس کے اندر جو انٹرنل سٹکچر ہے وہ بنا ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے بیل آئیکن کے پر آپ کو پریس کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سانی سے آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین بیسکلی جو اگنیشن کوئل ہے اگنیشن کوئل ایک ایسی کوئل ہے جو آوٹ پوٹ پہ ہمیں دیتی ہے یہ بیسکلی بیٹری کے جو وولٹیج ہے وہ انپوٹ وولٹیج ہوتی ہیں اس کے یہ اس وولٹیج کو سٹیپ اپ کر کے آوٹ پوٹ میں جو ہمیں وہ تھوزر موٹس پروائیڈ کرتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو انپوٹ پہ ہم چوبیس وولٹ کی سپلائی دیں اگنیشن کوئل کو تو یہ ہمیں آوٹ پوٹ پہ جو ہے یہ چوبیس ہزار میز کے یہ تھوزر ٹائم اس نے وولٹیج کو سٹیپ اپ کر کے ہمیں دیا یہ نارملی پیٹراؤل انجن کیس انجن میں استعمال ہوتی ہے اور یہ بیسکلی کیا گا ہم کرتی ہے یہ وولٹیج کو ہائی وولٹیج کو سٹیپ اپ کروانے کے لیے جو اگنیشن کے طور پر جو اگنیشن پروسس کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال ہوتی ہے اگنیشن پروسس کا جو ہے اگر سپارکولا کو سپلائی ملتی ہے ہم نیکس ٹاپنگ میں آپ کو سپارکولا کے بارے میں دیٹیل سے بتائیں گے تو اگنیشن کوئل جو ہے یہ سپارک پیدا کرنے کے لیے سپارکولا کے اندر ہائی وولٹیج جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جیسے کہ پکچر میں بھی دکھائی گئی آپ کو اگنیشن کوئل تو اس کی اگر انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو اگنیشن کوئل کے اندر ایک پریمری کوئل ہوتی ہے اور دوسری سکینڈری کوئل ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے ایرانکور لگائی گئی ہے اور ایک اس کا اوٹپوٹ ٹرمینال ہے تو بیسیکلی یہ جا سپلائی کے ایک ٹرانس فارمر ہے ایک ٹرانس فارمر ہے جس کی انپورٹ پہ آپ جو ہے وہ ٹوئنٹی پور ٹویل گورٹ کی سپلائی دیتی ہے انپورٹ پہ یہ اس کو سٹیپ آپ کرتی ہے اور ٹھوزنڈ ٹائم سٹیپ آپ کرتی ہے ٹھوزنڈ وولٹس میں ہمیں اوٹپوٹ پروائیڈ کرتی ہے تو بیسیکلی یہ جا سپلائی کے ٹرانس فارمر کام کرتی ہے ٹرانس فارمر کے انپورٹ پہ ہم جو ہے وہ وولٹیج دیتے ہیں تو سٹیپ آپ ٹرانس فارمر کیا کرتا ہے وولٹیج کو سٹیپ آپ کرتا ہے اور ہمیں اوٹپوٹ پہ جو ہے وہ وولٹیج انکریز ہو کے ملتے ہیں اگنیشن کو اہل میں بھی جو ہے وہ ہمیں ٹرانس فارمر کی سٹیپ آپ کرتی ہے اور ٹھوزنڈی سٹیپ آپ کرتی ہے سٹیپ آپ کرنے کے بعد وہ ہی ٹرانس فارمر کی عال ملتے ہیں جس ہائی وولٹیج کے طرح ہم آگے جو ہے وہ سپار پلاک کو دیتے ہیں اور آگے ہم انگیشن سسٹم جو ہے وہ چلاتے ہیں اور سپار پلاک کے اندر سپار پیدا ہوتا ہے ہائی وولٹیج ہے تو بیسکلی اگر آپ انگیشن کو ایل کی ایک سیمپل بات کریں تو یہ جسٹ لائی کے ٹرانسفارمر ہے جو وولٹیج کو سٹیپ اپ کرنے کے لیے سپارے اور ہائی وولٹیج توزن ٹائیم اس کو یہ سٹیپ اپ کرتی ہے اور آوٹ پورٹ پر ہمیں دو کوئل ہیں اس کے اندر ایک پرائیمری کوئل ہیں اور ایک سکینڈری کوئل ہیں پرائیمری کوئل پر ہم انڈورٹ دیتے ہیں سکینڈری کوئل میں وولٹیج سٹیپ اپ ہوتے ہیں نیشن ایڈکشن کے تیار اور آوٹپورٹ پہ ہمیں جو ہے وہ تھوزنڈ وولٹ ملتے ہیں لائک اگر ہم فار ایزامپل اس کو اگر ہم 24 وولٹ بیٹری کے چوبیس وولٹ اس کے اینپورٹ پہ دیں تو اگنیشن کوئل ہمیں آوٹپورٹ پہ چوبیس ہزار وولٹ آوٹپورٹ پہ ہمیں چوبیس ہزار وولٹ دے گی جو ہائی وولٹیج ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ اگنیشن سسٹم کے لیے ہم اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسکلی انٹرڈکشن تھا اگنیشن کوئل کا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنے راہے سے ضرورت آفی دیئے گا اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ